تو میرے سٹوڈیا میں کچھ ایسا لائٹ لگا تھا جو کہ اس طرح سے آپ کے ہر ایک گھر میں لگا ہوگا تو میرا کچھ بودے کچھ اس طریقے سے سوٹ ہوتا تھا جو کہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا اس بیسی لی میں نہیں دیکھتا تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوئے ہیں جو کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا تو میں نے سوچا کہ کیوں نے ترین سے نکل کے یہاں پہ لائٹ کو املایا جائے پر ٹرین سے آپ پہ کافی لیٹ ہو جائے گا تو میں نے کہا کہ یہ اپنا وائک اٹھایا اور بائک سے نکل دیا ہے سوپ کیور کیونکہ فٹا فٹ سے مجھے لائٹ لاکر ویڈیو بھی سوٹ کرنا تو میں نے جیسے ہی دکان کے پاس پہنچے مجھے وہ لائٹ دیکھ گیا تھا جو کہ میرا بھائی بتایا کہ بھائی یہاں پر سلائٹ مل جائے گا تو فٹا فٹ سے میں نے لائٹ کو یہاں پہ لے لیا اور یہاں پہ 20 بات کا لائٹ تھا تو بھائیہ سے ہم نے یہاں پہ گارانٹی لکھا لیا کہ بھائی سال بھر میں اگر مجھے خراب آتا تو میں اسے ریپلیس کر دوں گا تو بھائیہ بولے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے میں نے لائٹ کو لائے اپنے گھر پہ اور فٹا فٹ سے جو بھی کیٹ دیا تھا تو ہم نے اسیمبل کرنا سٹارٹ کر دیا کیونکہ مجھے ویڈیو بھی سوٹ کرنا تھا تو فٹا فٹ سے مجھے ٹیپنگ بغیرہ کر دیا تاکہ ویڈیو سوٹ کرتے سے مجھے جھٹکا بغیرہ نہیں لگ جائے کرنٹ کا تو اب بھی سیپلی طریقے سے اس طریقے سے فائنلی ہمارا سٹوڈیو جھککاس ہو چکا جو بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور بیڈیو چکلہ مجھے ویڈیو کو لائک چیئر کر لائے اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کرتا تو پھلیز ریڈو بلہ بیٹن پھلیز ریڈو بلد وقت چینل کو جبور سسکرائب کر لیں